دنیا میں جتنے بھی بھگوان آئے ہیں پرتوی پر جتنے بھی اوتار آئے ہیں انہوں نے آدمی کی طرح زندگی جیئے اور ان ساری چنوتیوں سے لڑکے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے جیتا جاتا ہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں چاہے وہ عیسیٰ مسیح ہوں جو ایک سامانی آدمی کی طرح آئے چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور محمد صاحب ہوں جنہوں نے ایک سہرہ میں ایک رہگستان میں اتنے سارے لوگوں کی فاؤز کڑی کی چاہے وہ ہمارے دشم گروہوں کی پرمپرا ہو چاہے دشمیش پتہ گرو گووین سنگ جی ہو چاہے رام ہو چاہے کرشن ہو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیہتے اس پرتوی پر آ کر منوشیہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسے کیا جاتا ہے دیکھ تیرے زندگی میں تو کوئی بھی کشنی ہے میری زندگی دیکھ میری زندگی میں کتنا کشن ہے رام کیا کتنا کشن ہے کرشن کیا کتنا کشن ہے گووین سنگ جی کہاں کتنا کشن ہے کہ پتا کا بھی بلدان دیا ہے چاروں بیٹوں کا بھی بلدان کیا اور کود بھی اس دیش دھرم کے لیے منوشیتہ کے لیے قربان ہوئے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کیسے کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا مندر بنا دیتے ہیں ان کا گردوارہ بنا دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بھگوان ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کہاں سے کچھ کر سکتے ہیں ابھی جو جنہوں نے کیا تھا وہ ہیں یا نہیں چلے گئے ہیں جو آرٹس تھے یہاں پہ جو کر رہے تھے مطلب ہنر کے لیے کوئی اوشک ہی نہیں ہے مٹھی بار ریت ہاتھ میں ہو تو ہنر بولتا ہے اس آدمی کا بولا میں دوسری بار اے جی ایس کے دوستوں سے مل رہا ہوں اور پہلی بار روی صاحب سے مل رہا ہوں آج جب ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ دو باتیں ہم میں کومن ہیں ہم دونوں انجینئرنگ کے ویدیارتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ میں فرار ہو گیا اور انہیں پوری کی یہ بھی الگ بات ہے کہ ہم دونوں الگ الگ سیکٹرس میں گئے اور یہ 1992 کا ہی دور تھا 1992 کے آسپاس کا وقت تھا جب میں نے خود سے پرامیس کیا کہ ہندی کی قویتہ جو کڑتے پجامے میں ہے جو ایک گاندی آشرم کے جھولے میں ہے جو ربڑ کی چپل میں ہے وہ انٹرنیشنل برانڈ بنے پوری دنیا میں جائے بتایا گیا کی دیش کی ویدتو منتری نے تعریف کی ہے جی ایس کی یہ سچ موچ بہت بڑی اپورچنیٹی ہے وہ مشکل سے ہی کسی کی تعریف کرتی ہیں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کی جو انترپرور بننے کی اچھا انترپنور ہمارے ٹائم میں تو انترپنور تھا پھر میری بیٹی نے بتایا کہ غلط بولتے ہو ترے لگتا ہے اس کے اندر ہاں چونکہ انگریزی کا پتا نہیں ہے کہ کب بدل جاتی ہے ہم تو میرٹ کمیشنری کے لوگ ہیں ہماری تو اتنی خراب ہے کہ مجھ سے تو ابھی کوئی کہہ رہا تھا جی میرا پرننسیشن خراب ہے میں نے کہا میرا بھی وہی خراب ہے جو تیرا خراب ہے تو جو ہندوستانی انترپنور ہے اس کی جو فلائٹ ہے وہ جس جگہ آپ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں آکے تو ویرام میں آجاتی ہے اس دیش میں ایک سے دس کروڑ روپیا کمانا بہت کٹھن ہے مشکل ہے لیکن دس کروڑ سے سو کروڑ روپے کا دو سو کروڑ روپے کا ڈریم دیکھنا مشکل نہیں ہے دو تین بینک کے مینجر سے اپ کا پریچہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہونگ کونگ جانا پسند کرتے ہیں بینکوک یا حریدوار جانا پسند کرتے ہیں دس سے سو کروڑ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے دو اچھے ایم بی اے رکھیے جن کو پی پی ٹی میں مہارت ہو ہاں یہاں بھی بیٹھے ہوں گے بہت سارے تو دو تین ایم بی اچھے ہوں دو تین سی اچھے ہوں کمپنی سیکرٹری اچھا ہوں تین مینجر اچھے ہوں تو آپ سو دو سو کروڑ پر پہنچ جاتے ہیں اس سو دو سو کروڑ میں پہنچنے میں کیا ہوتا ہے کی مرسیڈیز سے لے کے گھر سے لے پتنی کے علاوہ سب اسٹرولمنٹ پہ ہوتا ہے اب اس میں گھنیش پوڑا سے لے کے آپ کی جاپور والی موسی کی لڑکی کا دیور اس تک کا علاج آپ کو کرانا ہے چونکہ آپ دو سو کروڑ کے ٹرن اوور کے آدمی ہو گیا ہیں پھر آدمی کبھی چادر کھیستا ہے کبھی پیر کھیستا ہے کبھی کمپنی کو دیکھتا ہے کبھی امپلوئیز کو دیکھتا ہے کبھی بونس دیکھتا ہے کبھی دیوالی دیکھتا ہے اس دوران ادھکانشت ہے ہر ہندوستانی 90% 10% روی صاحب جیسے تھوڑے ہو سکتے ہیں جو بہار ہوں اس سے لس سے ان کے زندگی میں دو چیز ضرور ہوتی ہیں ایک تو ماسٹر ایک گرو جی ہوتے ہیں جن کا پھوٹو ہر جگہ لگا رہتا ہے کار میں ہر جگہ اور ایک میسٹریس وہ ضرور ہوتی ہے جو گڑگاؤں میں کہیں رہتی ہے تو جب جب وہ انٹیلیکچولی سپریچولیٹی اگزاست کر جاتا ہے تو وہ ماسٹر کے پاس جاتا ہے وہ باقی ویسے اگزاست کر جاتا ہے اور دھیمے دھیمے اس کو اچانک چالیس پہتالیس کے پاس ایک دن اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو درد ہوا ہے یہ گیس کا نہیں ہے دو چار نلیاں بند ہو گئی ہیں پھر ڈاکٹر نے اس کو بولتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا سٹریس کم کر دو یہ چکنائی کھانا بند کرو یہ بند کرو دوڑو مات سوچو مات اور یہاں سے اس کے جیون میں ویدانت آنا پرارم ہوتا ہے وہ پتنجلی کی بات کرنے لگتا ہے گائے کا دودھ کیسا ہوتا ہے اور اورگنک فوڈ میں کیا کھانا چاہیے اور لائف میں کیا رکھا ہے کب تک پیسے کے پیچھے بھاگو گے ایسی باتیں وہ کرنے شروع کر دیتا ہے اچھا اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پاپا کی زندگی میں کیا چلنا ہے وہ پتھے کہیں نیوارک کے کسی کالج میں لندن کے کسی کالج میں پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پانڈ کو اسی طرح خرچ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم روپی کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں پھر دیمے دیمے وہ کہنا شروع کرتا ہے ہماری تو لائف ہو گئی پھر وہ سنسمرن پرش بن جاتا ہے کیسے شروع کیا تھا اتنے پیسے نہیں تھے ایک بار کی بات ہے میری جیم میں کے پانچ روپے تھے ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے تات پر یہ ہے کہ ہندوستان جیسا ڈائیورس کنٹری جہاں ابھی لوگتندر اپنے پورے سرور پر نہیں آیا ہے جہاں چیزیں ابھی لائنڈ اپ نہیں ہوئی ہیں جہاں دیجرائیشن نہیں ہوا ہے جہاں پولٹیکل چیلنجز بہت زیادہ ہیں جہاں لوگوں کو میت بہت زیادہ ہے جہاں کرپشن کا ایک سپیسیفک لیویل ہے ایسے وقت میں بینا اپنی ہمت ہارے ایک آدمی نے 1992 سے اگر 2020 آتے آتے ایک چھوٹے سے سنستان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہاں جو تھکان آتی ہے اس ملک میں کام کرتے وقت جو تھکان آتی ہے وہ تھکان آپ پر من پر آتما پر سب جگہ حاوی ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنی فیلیسیز اتنی آپ ایڈورسیٹیز جھیل چکے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہاں جھک ماروگے جو ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہے پھر آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ جب بڑے بن رہے ہوتے ہیں جب آپ کا برانڈ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ساتھ رہنے والے لوگ جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں وہ بیچ بیچ میں آپ کو ریمائنڈر مارتے ہیں کہ تو بڑا ہو گیا ہے اور آپ ان کو بھروسہ کرنے لیتے ہیں کہ ہاں ہو ہی گیا ہوں یار یہ لوگ اتنے لوگ آکے کہہ رہے ہیں سبح تو پہر شام آکے کہتے ہیں اور یہاں آپ کے جمن میں سنتوشانہ پرارم ہوتا ہے تو اگر آپ کی کمپنی کے سب سے پہلے ویکتی کے اندر یہ جیل ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ دو ہزار بیس میں اس کمپنی کو یہاں تک لائے تو اس ہال میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ کمپنی ہے اگر وہ دنیا کی نمبر ورن کمپنی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو وہ آپ راد کر رہے ہیں ہم جن لوگوں سے سیکھتے ہیں بہار کی طرف دیکھتے ہیں اس دیش میں عادت ہے اور دنیا میں بھی عادت ہے کہ دنیا کے جو لوگ جن سے ہم سیکھنا چاہیے ان سے جب نہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہم کسے کہانیوں میں قید کر دیتے ہیں جیسے دنیا میں جتنے بھی بھگوان آئے ہیں پرتوی پر جتنے بھی اوتار آئے ہیں انہوں نے آدمی کی طرح زندگی جئے اور ان ساری چنوتیوں سے لڑکے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے جیتا جاتا ہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں چاہے وہ عیسیٰ مسیح ہوں جو ایک سامانی آدمی کی طرح آئے چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور محمد صاحب ہوں جنہوں نے ایک سہرہ میں ایک رہگستان میں اتنے سارے لوگوں کی فوز کڑی کی چاہے وہ ہمارے دشم گروہوں کی پرمپرا ہو چاہے دشمیش پتہ گرو گووین سنگ جی ہوں چاہے رام ہو چاہے کرشن ہو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیہتے اس پرتوی پر آ کر منوشیے کو یہ بتانی کی کوشش کی کہ ایسے کیا جاتا ہے دیکھ تیرے زندگی میں تو کوئی بھی کشنی ہے میری زندگی دیکھ میری زندگی میں کتنا کشت ہے رام کیاں کتنا کشت ہے کرشن کیاں کتنا کشت ہے گروہ گووین سنگ جی کیاں کتنا کشت ہے کہ پتہ کا بھی بلدان دیا ہے چاروں بیٹوں کا بھی بلدان کیا ہے اور کود بھی اس دیش دھرم کے لیے منوشیتہ کے لیے قربان ہوئے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کیسے کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا مندر بنا دیتے ہیں ان کا گرجاگر بنا دیتے ہیں ان کا گردوارہ بنا دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بھگوان ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کہاں سے کچھ کر سکتے ہیں ابھی جو جنہوں نے کیا تھا وہ ہیں یا نہیں چلے گئے ہیں جو آرٹس تھے یہاں پر جو کر رہے تھے مطلب ہنر کے لیے کوئی اوشک ہی نہیں ہے مٹھی بار ریت ہاتھ میں ہو تو ہنر بولتا ہے اس آدمی کا بولا اس کے پاس کچھ نہیں تھا لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس سادھن نہیں ہے میرے پاس سویدھائیں نہیں ہیں ارے بھائی اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اس جوہو کے کنارے سے دو مٹھی ریت لائیا تھا اور اس کی پاس انگلیاں تھیں دنیا میں اے رو ٹومی کے بڑے لیڈرز آپ کو بتائیں گے کہ ہم چمپانجی سے جب ہوا ہے ہم میں اور چمپانجی میں کیول ایک ہی انتر ہے ہم یہ انگوٹھے کو چھوٹی والی پہلی انگلی سے ملا لیتے ہیں چمپانجی ملا نہیں پاتا وہ یوں ہی پکڑتا ہے ملا نہیں سکتا اسے اس لیے وہ کلم نہیں پکڑ سکتا اس لیے وہ کونچی نہیں پکڑ سکتا یہ منوشے کو اترکت دیا بھگوان نے کہ ان دونوں ہڈیوں کے بیچ یہ لوچ دی کے پکڑ سکے اور ہم اپنے کام کو وہ اپنے ہاتھ کے کام کو برا سمجھتے ہیں سمجھ میں نہیں ہمیں نہیں آتا ہے کہ اشور نے جو ہمیں دیا ہے وہ اپنے سے بس تھوڑا سا کم دیا ہے اشور بننے کی ساری سمبھاوناوں کے ساتھ دیا ہے پھر ہم کو لگتا ہے کہ یہ کرنا مشکل ہے اس لیے سپنوں کے پیچھے اگر آپ نے جاگنا بند کر دیا تو زندگی بے کار اور ایک پل کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر آپ نے ایز ای ٹیم لڑ لیا اس چنوٹی سے تو آپ ہس کے یاد کھڑتے ہیں ابھی جب میں پہلے آ گیا تو ہال میں میں نے ابھی بھائی سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ نوٹ بندی کے ٹائم کیسے مقابلہ کیا تھا اور ان کے چہرے پہ ایک سمائل تھی کہ ہاں ٹاف تھا وہ ہو گیا تھا لیکن ہم یہ کہنا ہاں ٹاف تھا ہو گیا تھا یہ تو ایک سیکنڈ کا واقع تھا لیکن اس میں آپ سب کی جو راتیں لگی ہوں گی جو محنت لگی ہو گی اسے مجھ جیسا آدمی محسوس کر تک سا ہے وہ جو آنسو باہر کھڑے لوگوں کے تھے جن کو پیسہ نہیں مل رہا تھا ان سب آنسووں کو آنک کے اندر روکنے کی جد آپ کی تھی کہ ہم جلدی جلدی کچھ ایسا کر دیں گے کہ ان میں کوئی آدمی روئے کسی کا آنسو نہ نکلے جو بھی ہوا ہے ہر آدمی کو نوٹ مل سکے ہر آدمی کو کامل سکے اس دنیا میں سب سے بڑے کام بڑے لوگوں نے نہیں کیے سامانیے لوگوں نے بڑے طریقے سکے اور بڑے ہونے کی رہا پر جو سو کال بڑاپن ہے جس میں جنتہ دیکھیں سنیں آپ کے بارے میں بات کریں میں جس کسوے میں پیدا ہوا گازیباد جلے کے پاس چھوٹا تھا کسوے پر لکھوا وہاں چادروں وادروں کا کام ہوتا ہے میرے پتا جی ٹیچر تھے اور ہندوستان میں جو سکھشا ہے وہ آپ کو ایک کام کی طرح دی جاتی ہے جیسے ویدیش میں جو وشوید دیا لیا ہے اگر کچھ لوگ گئے ہوں تو وہاں کیا ہے کہ ایک بڑا بگ بجار ٹائپ کا ہے ایک اپن مارکٹ ہے یونیورسٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ سویمنگ کا ہے یہ ڈیکلمیشن ہے یہ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ہے یہ انترپرنورس کلاب آپ کا منہ جائیے آپ کا منہ ہوسٹل میں سوتے رہی ہے ہندوستان میں تو باقاعدہ کوڑ سے مار کے پڑھایا جاتا ہے یہ کر نمبر آتے ہیں اور نمبر کا بڑا پریشر رہتا ہے اور مطلب باپ بلکل ٹیسپ میں بھی گیا ہے ہمارے پڑوس میں ہی ایک چودری صاحب انہوں نے اپنے لڑکے سے کہہ دیا کی سوسرے تو ہر مہینے پھیل ہو جاتا ہے یہ چھمائی اگر اس میں پھیل ہو گیا تو مجھے پاپا کہنے کی جورت نہیں ہے اگلے دن میں بس سے اترا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھی راجو کیا ہو گیا اگلے رہندے رامپال ویسے ہی مونڈ کھراب ہے میرا ایسی سیچویشن سے جو لوگ دیش میں نکلے چاہے چھوٹے کسموں سے نکلے چھوٹی جگہوں سے نکلے انہوں نے اپنی ایڈورسٹیز کو اپنی اپورچنٹیز بنایا اے پی جے عبدالکلام صاحب آپ نے پڑھا ہوگا فائر آف دے ونکس میں ڈی اے میں سیلیکٹ ہوئے اور اپنی بہن کے گہنے بیچ کر دہرہ دون میں آئے ایکزام دینے کے لئے ایک طرف کا کھرایا لے کے یہ سوچ کے کہ سیلیکٹ تو ہو ہی جاؤں گا اور انلکی لی وہ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو کبھی آپ رشیکش گئے ہوں وہاں شیوانند آشرم ہے اب تو بہت سارے کیفے بن گئے ہیں وہاں ایک پہاڑی ہے وہاں سے وہ آتمتیا کرنے کے لئے گئے کہ اب گھر جا کے واپس کیا کروں گا زندگی میں کچھ بچا نہیں پہنچوں گا کیسے کئرل تک وہاں ان کو سوامی شیوانند سارسواتی نے دیکھ لیا گھومتے ہوئے وہ اٹھے تے پوجا سے اور کھانے کے لئے جا رہے تھے وہاں نے دیکھا لڑکا بے چین گھوم رہا ہے نیچے سے ناپرا ہے پیچھے جا رہا ہے آگے آگے آرہا ہے تو وہ تورند گئے اور نے کہا بیٹا کیا ہو گیا تو اس نے نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں میں سے سے آیا تھا یہ نام ہے میرا تو شیوانند جی ان کو لے گئے اپنے آشرم میں اچھا چلو سبح دیکھ لے ابھی تو تم کھانا کھالو تمہارا کام جو ہے تو سبح کر لے نا تو انہیں وہ لے گئے کھانا کھلایا اور انہیں پیسے دیئے کرائی کے کہ واپس لوٹ جاؤ تو سبح چلتے سمیں اپی جے عبدال کلام نے جو یوک ہی تھے اس سے میں سترہ اٹھارہ سال کے انہوں نے سیوانند شرسواتی سے پوچھا کہ آپ تو مہاتمہ ہیں بھگوان کے بہت نکٹ ہیں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا اگزام بھی اچھا ہوا میری انٹینشن بھی بڑی پویتر ہے میری بہن نے اپنا کڑا بیچ کے مجھے بھیجا بھگوان نے مجھے یہ نوکری کیوں نہیں دی جو اتر انہوں نے دیا اسفلتہ کے بعد ہر بار اس کہانی کو دور آئیے شیوانند جی نے اس سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے سے کہا جو بات میں دیش کی سب سے محبت پانے والا آدمی بنا اس کو کہا بھگوان نے تمہیں یہ والا کام اس لیے نہیں دیا کیونکہ شاید بھگوان تمہیں اس سے بہت بڑا کوئی کام دینا چاہتا ہے تو ایوری لاسٹ اپورچنیٹی آپ کے دوارہ کھویا گیا ہر پل جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو نقصان ہو گیا اس کو اگر آپ یہ مان کے چلیں گے کہ کوئی بہتر چیز انتظار کر رہی ہے اور میں نے جیون میں یہ کیا ہے میں نے جیون میں دو تین پراجے دیکھی ہیں جنہیں سو کالڈ پراجے کہا جاتا ہے اس کا ایک ذکر تو یہ ابھی کر رہے تھے کہ ہمارے کچھ بنایا ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ہمارا ہی بنا دیا لیکن میں ابھی کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے بیٹ جا رہا ہوں دنیا بھر میں جا رہا ہوں گوگل جا رہا ہوں کالیفورنیا اسیمبلی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے صدا یہ لگتا ہے ایشوان نے اس سے بڑے کام کے لیے مجھے نکت کیا ہے تو جب سب سے پہلی چیز ہے ایڈورسٹی اس سے آنکھ ملانا چنوٹی بھگوان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور بھگوان اس کا پھاتھ کسی یوگی آدمی کے ہاتھ میں دیتا ہے خراب آدمی کے ہاتھ میں دیتا ہے بہت چن کے دیتا ہے اگر اس کرنسی کے ڈیجرلائیجیشن کا اس ایٹی ایم کا اس ڈیمونیڈائیجیشن کا اگر آپ کو دیا آپ نے سمال لیا ہم تو ڈڑتے تھے پردان منتری جب آٹھ بجے آکے بھولے بھائیوں اور بہنوں تو پہلی چیز جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ تھی یہی کہ ایڈورسٹیز کو اپورچنیٹیز سمجھئے اگر وہ جب تک آپ سمجھ رہے ہیں تب تک آپ وینر ہیں اور دوسری جو کی ہے پیشنس تین پی ہیں پروگریس کے لیے پہلی ہے پیشنس دھائر رکھیے گا رام کو دیکھئے گا آپ کرشن کو دیکھئے گا دشمیش پتہ گروہ گوین سنگھ جی کو دیکھئے گا سوچ کے دیکھئے گا کسی آدمی کی ہیومیٹی کے نام پر چار بیٹے ہیں چاروں بیٹے کام آگئے ہیں اب بیٹا ہی نہیں ہے کوئی بھی اور گروہ گوین سنگھ جی کی پتنی نے ان سے پوچھا ماتا سندری نے کہ میری کوک کھالی ہو گئی چاروں بیٹے چلے گئے جو انہوں نے جباب دیا وہ شاید اس کمیونٹی کے لیے آپ کی تالیاں ہو جس نے اتنا بڑا بلدان دیا گردیو نے کہا کہ دیش دھرم کے واسطے وار دیئے ستھ چار اور چار مرے تو کیا ہوا جیویت کئی ہزار ابھی تو ہزاروں بیٹے میرے زندہ ہیں دوسرا ہے دھائر یہ پیشنس کہ آپ دھائر یہ کتنا رکھتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے ادھائر یہ ہمیں مرواتا ہے جلدباجی ہمیں مرواتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس بھی سفلتہ آئی ہے شورٹ کٹ سے نہیں آئی ہے یہ تو جتنی شورٹ کٹ کی سٹوریاں چلتی ہیں ہمارے چاروں طرف فلموں میں چلتی ہیں گراس روٹ سے کٹے ہوئے ایسے لوگوں کی جماعت جو ہے وہ 135 کروڑ کے دیش میں کتنی چھوٹی ہے ہم 130 کروڑ ہیں اور اتنے تو کاؤنٹیڈ ہیں 130 کروڑ بڑھ ہم نے اسے طاقت نہیں بنایا اب یہ 130 کروڑ لوگوں ہیں ان کا ڈجرالیجیشن ہونا ہے ان کے ریوینیو ایکسچینجز کا اس کی زمہ داری آپ پر ہے ہر وہ آدمی ایک بات میں آپ سے بول ہوں آپ کا ایٹی ایم جس کو آپ تیار کر کے بیزتے ہیں آپ جب اس کے پروسس میں ہوتے ہیں اس کے سوفیئر بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بوڈی شیپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں اس کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس ٹانجیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ایک گراہک کی طرح ہے ایک انڈ یوزر کی طرح ہے آپ یہ بات سمجھئے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے میں میرا آتن وشواس کہ میں یہ پلاسٹک کا کارڈ لے کے جا رہا ہوں ایک میرے پاس پاسورڈ ہے اور اس میں سے میں اپنی کمائی کا پیسہ نکالوں گا سرکار اور بینکنگ کے علاوہ اس میں جو سیلف کانفیڈنس کا اسی پرسنٹ حصہ ہے وہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے اس کمپنی کا حصہ ہے اس کا ذرا سا بھی مال فنکشننگ اس کی ذرا سی بھی پرابلم مجھے جو آتن وشواس کو توڑتا ہے وہ آپ اگر اسے دھیان میں رکھ کے کرتے ہیں کام کو تو پھر آپ بھارت کے ساتھ میاہ کر رہے ہیں اور آپ دیش کے لئے کیوں کام کر رہے ہیں دیکھئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی ہے کل اس ویڈیو کو سنکے مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایر کمار ویشواس وہ روی بھائی بیٹھے تھے تم نے بڑی تعریف کر دی کمپنی تو ہے پیسہ کماری ہے ترن اوور ہے لسٹنگ ہے سب کچھ ہے دیش کا مطلب لالکلہ تھوڑی ہے دیش کا مطلب پارلمنٹ تھوڑی ہے دیش کا مطلب بدان سبھا تھوڑی ہے میں اچھا کوی بن جاؤں آپ اچھا کام کرنے لگے امپلوئی بن جائیں ہمارے ہسسے کا دیش بننا شروع ہو جائے گا اس کے لئے کوئی باہر سے آدمی آمنٹر کی کرنا ہے کیول بھارت میں اگر آپ ہیں تو بھارت کا گورو ہے لیکن اگر آپ پوری دنیا میں ہیں تو آپ پورے وشو میں بھارت کا گورو ہے ہم دنیا کے کسی بھی ہسسے میں جاتے سمیں جب کسی ائر لائنز کی بک نکالتے ہیں جو ٹرےولوک بک ہوتی ہے اس کے پنے پلٹ کر دیکھتے ہوئے اگر مجھے کسی بھی انڈین کمپنی کا نام ملتا ہے what proud I am feeling کہ دنیا کے آخری کونے میں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے جہاں نیوئر سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد تو کیول ڈالفن بچ رہی ہیں وہاں بھی ہندوستان لکھا ہوا ہے تو as a Indian مجھے feel ہو رہا ہے تو اگر آپ سب کو اگر میں کسی دنیا کے دوسرے دیش میں دیکھوں اگر میں سپین میں جاؤں اور مجھے لگے وہاں کی مدرہ نکالنی ہے اور میں جاؤں اس ATM کے پاس اور وہاں مجھے AGS لکھا ملے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ بھارتی محسوس کروں گا اتنا زیادہ ہندوستانی محسوس کروں گا دیکھئے 1930 سے لے کر 1960 تک امریکہ میں جو آدمی جہاں کھڑا تھا وہ اس دیش کے لیے محنت کر رہا تھا اس دیش میں یہی ایک سمسیہ ہے اور اس کا اگرم سولیشن کر لیں کہ آنے والے پچیس تیس سال اگر پورا دیش محنت کر لے تو انیسویں شرطابدی اگر انگلینڈ کی تھی بیسویں شرطابدی اگر امریکہ کی تھی تو یہ اکیسویں شرطابدی ہندوستان کی ہو سکتی ہے یہ سینچوری ہماری ہو سکتی ہے سٹار ہونے کے لیے اس دیش میں محبت پانے کے لیے ایک کریڈیشن پانے کے لیے فلمیں کرکیٹ لٹریچر اور پیستری ہونا بہت آوشک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا فلموں سے ہی ملے گا کرکٹ سے ہی ملے گا لیکن جس سمیں دنیا کی سب سے بڑی یاترہ پر ہندوستان جا رہا تھا چندرمہ پر اس سمیں پورے دیش کا سب سے بڑا ہیرو وہ سامانی سفید شرٹ اور ایک گری پینٹ بہننے والا اسرو کا چیف بن گیا تھا ہر آج میں اسے اپنا ہیرو ماننا تو اگر آپ اپنا کام پوری محنت تلی انتا کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک دن اشور نیتی ڈیسٹینی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے پہلا ہے پیشنس دوسرا ہے پریزنس اپسٹھت رہنا ہم کئی بار گائب ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کے اندر پیشنس ہیں پولیٹکس میں آپ دیکھئے اور آخری ہے پروگرس کا جسے میں مانتا ہوں پرسوانس آپ پرسیو کرتے رہیے جیسے آپ ایچ آر میں کرتے ہیں اپنے کام کے لیے لگاتا چھٹی ہو پرموشن ہو آپ پرسیو کرتے ہیں نا لگاتا لگاتا بولتے رہتے ہیں ایک دن وہ ریٹیٹ ہو کے کہتا دے یار اسے ختم کر مام لے گا ایسے ہی اپنے کام کے لیے اپنی ڈیسٹینی کے آگے لگاتا اس سے کہتے رہیے اپنے آپ سے کہتے رہیے تو اگر یہ تین پی مل جائیں تو پروگرس فائنل ہے ہونی ہی ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں ملوں گا تو یہاں جو آنکڑے لکھے ہوئے ہیں یہ ان تینوں کے ساتھ مل کر کم سے کم تین گونے تو لکھے ہونے چاہیے یہ آپ بادہ کریں خود سے بھی مجھ سے بھی اور اپنی کمپنی سے بس ایک سندیش ہمارے یوہوں کے لیے کہ ہماری پپولیشن ہے جو سب جنتا ہے نبے پرتیشت ایک یوہ ہے اور یوہوں کا کچھ اپنے چیلنجز ہوتے ہیں کہ اسی وقت ان کو کریئر کا بھی نرمان کرنا ہوتا ہے اور فیملی پہ پہ دھیان دھنا ہوتا ہے ورک لائف بیلنس کے ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن جو یوہ لوگ ہیں ان کے لئے کیا سندیش ہے آپ کا محبت کسی سے کریے ملک سے کریے کام سے کریے کسی محبوب سے کریے اگر آپ پوری نہیں کرتے ہیں تو بیکار ہے کیفی کا شیر ہے کہ زندہ رہنے کے موسم بہت ہیں مگر جان دینے کی روت روج آتی نہیں حسن اور عشق دونوں کو روسوا کرے وہ جوانی جو خون سے نہ آتی نہیں اگر آپ جوان ہیں غالب نے کہا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں کائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اگر آپ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرتے تو پھر کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے آدھے 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 مت ہوئیے گا آدھے پریمی بنے آدھے اچھے امپلویار بنے آدھے اچھے امپلوئی بنے آدھے اچھے بیٹے بنے آدھے اچھے بھائی بنے جو کریے پورا کریے گا کرشن اسی لئے پورن پورش ہیں اسی لئے کمپلیٹ مین ہیں ایک شوٹنگ شیڈنگ پہن کے ایک آدمی اترتا ہے اس کا مو چاٹتے ہیں کتے نیچے لکھتے تھے کمپلیٹ مین وہ کمپلیٹ مین نہیں ہے کرشن کمپلیٹ مین ہے کرشن بچپن جیتے ہیں تو ایسا کہ آج بھی لار سے ہندوستان کی ہر ماں اپنے بچے کو کانہ کہتی ہے میرا کنیہ میرا بیٹا کہتی ہے کرشن جوانی جیتے ہیں تو ایسی کہ عشق میں پاگل لڑکے کو آج بھی کولونی والے کہتے ہیں کہ بڑا کنہیہ بنا پھرتا ہے کرشن یدھر چاہتے ہیں جب مینجمنٹ سمالتے ہیں تو ایسا سمالتے ہیں کہ پانچ ونواسی لڑکوں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے مہا بھارت میں جیت دلا دیتے ہیں اور کرشن جب گیان دینے پر آتے ہیں تو گیتہ جیسی کتاب دیتے ہیں تو سارے نوبل برسکاروں سے بڑی ہے جو بھی کریے پورا کریے ادھورا کچھ مت کریے بہت بہت شکریہ ڈانیباد love you all